موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھر ہمیں خوش اور آباد ہوں گے آج کی جو لک میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے براؤن اینڈ بلو آئیز میک اپ بہت خوبصورت لک ہے یہ اور میں نے آپ کے لئے کریئٹ کی ہے تاکہ آپ لوگ پسند کریں اور سبسکرائب کریں چلیں جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو میں نے اپنی آنکھ کو جی آئی سپیس لگا کے اچھی طرح سے پہلے پرائمر لگایا اور پہلے میں نے اپنی آنکھ کو پرائپ کیا اس کے بعد پہ میں نے آئی بیس سے اپنی لیڈیریا کو سارا کور کیا تاکہ یہ ہم نے آئی بیس کیوں لگانی ہوتی آنکھ کے اوپر تاکہ ہم نے جو انسا بھی کلر لگانا ہے وہ پوپ آپو کے ہمارے پاس آئے مطلب اٹھ کے آئے کلر واضح آؤ اگر تو آپ یہ کنسیل وغیرہ نہیں کرتے آئیس کو بیس نہیں لگاتے تو آپ دوسری طرح اپلائے کریں گے تو آپ کا ایکزیکٹ وہ کلر آئے گئے نہیں جو آپ چاہتے ہیں تو جی یہ بیس لگانی بہت ضروری ہوتی ہے اب سب سے پہلے جو کلر میں نے اٹھایا ہے وہ ہے جی بہت لائٹ سا وہ ایزا ٹرانسیشن میں اپنے کریز ایریہ پر لگا رہی ہوں اچھے سے بلینڈ کیا اس کے بعد جی میں نے دوسرا کلر لیا ہے وہ جسے تھوڑا سا ٹارک ہے تو وہ بھی میں اپنے کریز ایریہ سے تھوڑا سا نیچے بلینڈ کر رہی ہوں اوٹر کورنر کی طرف سے میں اس کو سرکلر موشن میں کر رہی ہوں اور جی باقی میں بیک ورڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے آپ نے جتنی بلینڈنگ آپ کی اچھی ہوگی آپ کا اس میک اپ اتنا ہی اچھا دکھے گا اور پرفیکٹ لگے گا اس کے بعد میں اپنی فنگر سے آئی لیٹ پہ جو کلر لگا رہی ہوں وہ ہے جی بلو شیڈ اس کو بی فنگر سے اچھے طریقے سے اپلائی کر لینا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کورنر جو بنانا ہے وہ میں اس کا کورنر بلیک بناوں گی کیونکہ وہ بلیک سے بہت آنکھ خوبصورت دکھتی ہے اور یہ دیکھیں جی بلیک کلر میں لگا رہے ہوں کورنرز پہ اس طرح سے کورنر پہ لگا تاکہ آپ نے سرکولر موشن میں اس کو بھی اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے تھوڑا سا کریز ایریا پہ بھی میں اس کو لے کے جاؤں گی تاکہ میرا جو یہ کلر ہے وہ یہ نہ لگے جی کہ آپ نے ایسے ہی بلیک کلر رکھا ہے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے اور بلو کے ساتھ اس کو مرچ کر دینا یہ دیکھیں اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے تاکہ اس میں کوئی ہاش لائن نہ نظر آئے اور یہ بہت خوبصورت لک بنتی ہے آپ اسے ڈرائے ضرور کیے گا خاص کر بگنرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سے آپ سٹارٹنگ لیں تو انشاءاللہ آپ کا میک اپ بہت امپروو ہو جائے گا اب جی میں نے یہاں پہ جو لگایا ہے شیڈ وہ ہے لائٹ سلور سا کلر ہے جی بہت خوبصورت لگتا ہے اس سے آنکھ ہماری کھلی کھلی محسوس ہوتی ہے یہ دیکھیں جی لائٹ شیڈ کے ساتھ ہم نے اسی کلر کے ساتھ ہم نے اپنے براؤن ایریا کو جو ہے ہائلائٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اچھے سے بلیننگ کی ہو تو آپ کا اس میک اپ کمال کا لگتا ہے اور بہت خوبصورت لک لگتی ہے سارا کام جی بلیننگ کا ہوتا ہے بلیننگ اچھی ہو تو ہمارا میک اپ بہت آلا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے جو کلر نیچے لگایا میں نے آپ کو پہلے والی ویڈیو جو ہم نے گرین اینڈ گولڈ آئی میک اپ کیا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ جو کلر ہم نے اوپر استعمال کرنے ہوتے ہیں آنکھ کے وہی کلر ہم نیچے استعمال کرتے ہیں اس سے بھی ہماری آنکھ بہت خوبصورت دیکھتی ہے یہ دیکھیں جی بلیک لائن لگائی پہلے میں نے اس کے بعد تھوڑا سا شیرڈ میں بلو بھی نیچے دے رہی ہوں اور انر کورنر پہ میں سلور لگاؤں گی جو میں نے فرسٹ پہ آنکھ کے اوپر لگایا تھا یہ بہت خوبصورت آنکھ لگتی ہے آپ اسے ٹرائے ضرور کیے گا اور اگر تو آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں آپ کے لئے ہی بیٹھے ہیں ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو کچھ سکھا سکیں جی اب میں نے اپنی یہ ٹیپ جو لگائی تھی اس کے لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ہماری جو لائن ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہماری باؤنڈری ہے ہم نے اس سے آگے نہیں جانا تو اس لئے ہم نے ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں جو بگنرز ہیں وہ لازمی ٹیپ کا استعمال کیا کریں اس طرح سے آپ کی آئی لک جو ہے آپ کا میک اپ آئیس کا امپروو ہوگا لازمی آپ ٹیپ کا استعمال کیا کریں اس کے بعد میں نے اس کے وائپس کی مدد سے جو بھی ڈسٹ آف ہوا تھا کلر ہم نے اچھے طریقے سے ساف کر لیا ہے اب میں اپنی آئیس کے اوپر لائنر اپلائے کر رہی ہوں مارکر لائنر ہے میرے پاس اس کا استعمال کر رہی ہوں کہ اچھے طریقے سے آپ نے لائنر لگانا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سکھایا تھا لائنر لگانے کا طریقہ بھی آپ آہستہ آہستہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز آ جائے گی اس کے بعد جی میں نے جو اب ہم نے اپنی آنکھ کے ہم نے پلکوں پہ مسکارا لگانا ہے اچھے طریقے سے نیچے والی دھمنے لائنر لائنر لائش کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے مسکارا لگانا ہے اور اوپر بھی اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھ کو کاجل لگانا ہے جی میں کاجل مجھے بہت پسند ہے جب تک میں اپنی آنکھ کے اندر کاجل نہیں لگاتی تو مجھے اپنا آئیز میک اپ جو ہے وہ دورا لگتا ایسے لگتا ہے جی آہ کیونکہ جو ہم نے آئیز میک اپ کیا اس میں جان ہی نہیں ہے دیکھیں میں نے کاجل لگایا تو آپ دیکھیں کتنی پیاری لکھ آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ لکھ پسند آئے گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ مجھے دھیر سارا پیار دیں تاکہ میں آپ سب سے خوش ہو جاؤں اوکے جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے جی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ